اور تمام ساتھیوں کو دل کی دھرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور ایک مرد با پھر آپ سب کو گزشتہ عید مبارک آج ہم سب پھر مل بیٹھے ہیں یہ ماضی قریب میں جو ہماری جو نشستیں ہوئیں اور اس وقت کے جو معاملات ہیں اور چیلنجز ہیں اور صورتحال ہے ان کے اوپر گفتگو ہوئی اس کے نتیجے میں اقدامات اٹھائے گئے اور قومی اسیمبلی اور جوائنٹ ہاؤس نے ان چیلنجز کو ڈیل کیا اور عدالت عظمہ کے حوالے سے جو معاملات تھے اس حوالے سے آئینی اور قانونی اقدامات اٹھائے گئے مگر ابھی بھی صورتحال بڑی چیلنجنگ ہے مثال کے دور پر کل سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جس کو پارلیمان نے قبول نہیں کیا اور یہ ایک متفقہ ایک رائے تھی اور فیصلہ تھا کہ ہم چار تین کا فیصلہ مانتے ہیں تین دو کا یا پانچ دو کا نہیں اور اس کے اوپر پھر پوری پختی کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے اپنے موقف قائم کیا اور آج بھی ہم سب یہ سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ فیصلہ چار تین کا ہے مگر سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنے تین رکنی بینچ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے تو اس بارے میں آج ہم پھر دوبارہ اکھٹے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اوپر ہم اپنے پہلے فیصلے کو دوبارہ اس کو اس کے عادہ کریں اس کو ریٹویٹ کریں دوسری بات وہ یہ ہے کہ کل کسی بینچ نے فنڈز کے حوالے سے جو الیکشن کے متعلقہ فنڈز کے حوالے سے جواب مانگا ہے اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیئے تھے اس کو پارلیمان نے ڈیل کیا اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان نے جو فیصلے دیئے ہیں جو قراردادیں منظور کی ہیں اب یہ معاملہ بھی پارلیمان ہی چاہے گی کہ ان کے سامنے لائے جائے اور وہ اس بارے میں دوبارہ اپنی رائے کو قوم کے سامنے لے کے آئیں اور ہمارا بھی یہ اخلاقی سیاسی فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاملے میں جو پارلیمان نے جو پہلے جو فیصلے دیئے ہیں اس کا احترام کریں تیسری بات اس حوالے سے جو کہ سپریم کورٹ کی جو انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا اس سے ہٹ کر میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یا آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو زامن بنائیں اس کو ہم آربیٹریشن کا حق دیں یہ ان کا کام نہیں ہے پنچائت ان کا کام نہیں ہے ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے لہٰذا اس بارے میں کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے اس بارے میں احتیادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکہ ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے تیرہ اگست کو پارلمان کے مدد ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر نوے دن شامل کیا جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے مگر قوم کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم ملک کے اندر جو اس وقت جو چیلنجز ہیں اور جس کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے انتہائی افسوس کی بات ہے مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ انہوں نے ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کوئی تجاویز دینے کے بجائے اس کو ایکسپلائٹ کیا اپنے صوبائی وزراء خزانہ کو یہ کہا کہ آپ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان سے انکار کر دیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے پاکستان کی راستے میں کہ پہلے ہی کوئی مشکلات نہیں تھی کانٹے نہیں تھے مزید کانٹے بچائے گئے یہ کہہ کر کہ یہ سازش امریکہ نے کی تھی اور پھر اتنی جڑھائی اور بے شرمی سے یوں ٹرن مارا ایک دن گویا ہوئے کہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی یہ سازش کہ تانے مانے پاکستان کے اندر بنے گئے تھے اور یہی نہیں کس بری طریقے سے ہمارے خارجی تعلقات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا مگر اس کا سب کو علم ہے اور پھر کس طرح اس اتحادی حکومت میں وزیر خارجہ سے لے کر آپ سب نے میں نے اپنا حصہ ڈالا اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا اپنے پورا زور لگایا اور الحمدلللہ اس میں بہتری تو آئی ہے مگر میں یہ کہوں کہ یہ معاملات اب سب تسلی بخش ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہنے کے قابل نہیں اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی تقسیم در تقسیم معاشرے میں کی گئی زہر گولا گیا چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی زندگی سے تعلق رکھنے اور طبقہ ہو ان سب میں تقسیم پیدا کر دی گئی استاد کو اطالب علم سے آجر کو عجیر سے سیاسدان کو ورکر سے یعنی ہر طرح کے حربیں استعمال کر کے اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے تمام مواقع پیدا کیے گئے حتیٰ کے جو افاجے پاکستان ہیں ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا ان کی لیڈرشپ کو پاکستان سے باہر چند ایجنٹس نے اور میں بالکل واضح بات کروں گا وہ پی ٹی آئی کے ایجنٹس ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے وہ گناونا کردار ادا کیا کہ شاید دشمن بھی وہ کردار ادا نہ کر پاتا اور اس طرح کے ٹویٹس اور اس طرح کے بیانات جاری کیے گئے اور گرافک جو وہاں پر ریپرزنٹیشن سوشل میڈیا میں دی گئی کہ یعنی انسان میرے جسے آدمی حیران پریشان ہو گیا کہ اپنی ذات کے لیے ذاتی انا کے لیے ذاتی اقتدار کے لیے پاکستان کے ہر مقصد کو بری طرح قربان کیا جا رہا ہے تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے سامنے ہیں میں آج اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ختم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تین چار اب ہماری سامنے معاملات ہیں جن کے اوپر پارلیمان اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور اب پھر دوبارہ چونکہ کل ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے بتانا ہے تو یہ معاملہ پھر پارلیمان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا جو جو گفتگو کی بات ہے اس کے بارے میں ایک رائے ہے سب کی اور ایک میں یہ کہوں کہ ایک اوورویلمنگ رائے ہے کہ ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے تو اس کی کیا اس کی فارمیٹ ہوگی اس کی کیا شکل ہوگی اس کا ہم فیصلہ اب بالکل بیٹھ کے کر سکتے ہیں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم سپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے ہم یہ بات ان تک پہنچائیں اور وہ جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے اور پارلیمان میں اس معاملے میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے پارلیمانی کمیٹی تاکہ قوم یہ جان سکے کہ اس اتحادی حکومت کے ظرمہ نے اپنی آخری کوشش کر لی کہ ایک دن الیکشن کی تاریخ کے اوپر سب اکٹھے ہو جائیں اور اس کے اوپر ہم نے انا کو اپنے مسئلہ نہیں بنایا جس طرح انہوں نے ہمیشہ بنایا چاہے وہ چارٹر آف ایکانومی ہو چاہے وہ آئی ایم ایف ہو چاہے وہ ہندوستان کی چیرہ دستیاں ہوں چاہے وہ دوسرے قومی معاملات ہوں کوویڈ ہو کبھی انہوں نے یہ مناسب نہیں جانا کہ قوم میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے وہ اپنی انا کو نیچے لے آئیں اور ذاتی پسند اور پسند کو ایک طرف کر دیں میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا دل کی گرائیوں سے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ آج پھر میری درخواست پر تشریف لائے آپ کی بہت مہرمانی اور شکریہ آپ کا وزیراعظم شہباز شریف اتحادی جماعتوں کے لوگوں سے ملاقات کے بعد گفتگو کر رہے تھے اور بلاخر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اتحادی جماعتیں جو مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرنا چاہتی تھی جس کی ڈائریکشن سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی تھی آج وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو عدالت کا رول ادا کرنا چاہیے پنچائد کا رول ادا نہیں کرنا چاہیے آئین و قانون کی روشنی میں جو فیصلہ بنتا ہے وہ فیصلہ صادر فرما دینا چاہیے ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ باتشیت کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے یعنی واضح طور پر آج وفاقی کابینہ کی جانب سے جو اجلاس ہوا اس کے بعد پھر اتحادوں کے سربراہان سے جو باتشیت ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اور فیصلہ مانا جائے گا تو پارلیمنٹ کا مانا جائے گا پارلیمنٹ جو فیصلہ کر چکی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ جو فیصلہ کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور پارلیمنٹ جو فیصلہ کر چکی ہے انتخابات کے حوالے سے انہی فیصلوں کو مانا جائے گا اور جو حکومت ہے وہ سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کا فیصلہ ماننے سے انکاری ہے واضح طور پہ آج پھر یہ پیغام دیا گیا کہ کلی طور پہ جو پہلے بینچ بنایا گیا تھا اس کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں اس فیصلے کو نہیں مانتے سینئر انکر پرسن اور نائٹ ٹو نیوز کے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد مالک صاحب مالک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں آج آخری دن تھا جب اتحادیوں کے ساتھ باتشیت ہونے تھی اور واضح طور پہ ایک پیغام دیا جانا تھا لیکن آج جمعیت علماء اسلام پہ ڈٹی ہے اور ایسا ڈٹی ہے کہ وزیراعظم کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے پارلیمنٹ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں تو پھر آگے کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں نہیں یہ کوئی اے یو آئے کی وجہ سے استفنی ہوا وہاں یہ پی ایم ایل ایم کی اپنی بھی یہی سوچ تھا اور ویری آنس مجھے تو کوئی بھی سرپرائز نہیں ملا ہے ہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اگر آپ اس نے کچھ دنوں کے بیانات بھی دیکھیں تمام لوگوں کے آپ رانہ سناللہ صاحب کے بیان دیکھیں آپ مریم آرنجیت کے بیان دیکھیں آپ باقی وزہ کے بیان دیکھیں وہ بڑا کلیر سا انڈکیشن جنہوں نے نہیں ماننا سپریم کورٹ کی بات کو اور آج کاملائز کر دیا انہوں نے ان چیزوں کو وہ بھی میرے خیال انڈ میں تھوڑا سا انہوں نے پجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے سا مٹی جھڑنا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سیکر کو کہیں گے ایک تجویہ وہ بھی کہا انہوں نے کہا ہے تجویہ ہے ایک تجویہ بھی کمیٹری کیا انہوں کا تجویہ ہے کہ سپیکر کے تھوڑ بات کی جائے اور ان سے بات کی جائے لیکن وہ ہر بات کے ساتھ مور اوبر چل رہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی کیا تو آئی ٹھیک نون سٹارٹر ہے گورنگ کا فیصلہ بڑا کلیر ہے انہوں نے آہ فیصلہ کر دیا وہ ہے ٹیک آن کرنے کا سپریم پورٹ کو لیکھیں سپریم پورٹ بار بار یہ کہہ چکا ہے بہن کی کہہ چکے میں کہ فیصلہ تین دو کا ہے انہوں نے آج پرائن رسطن نے کہہ دیا کہ ہم تو چار تین دو کا فیصلہ بانتے ہیں ہم تو تین دو اور ہی بات نہیں بانتے ہیں تو یہ آپ کی کلیر ڈفائنس ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے پارلیمان نے فیصلہ کر دیا ہے پہلے بھی کیا تھا اب بھی پارلیمانی فیصلہ کرے گی پرنک کا تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہے تو کلیر لی اور اس طرح میں اگر کل کی بھی آپ دیکھئے آئیس پی آئیس پی آئیس اس میں بھی جو پیغام پیشن کے بڑا کھیر ہے کہ وہ پارلیمان کے ساتھ وہاں پہ بھی بات ہوئی پارلیمان منتخب حکومت پارلیمان نہیں تو بھی بات کلیر کٹ پیغام دیا گیا ہے کہ پارلیمان نے جو فیصلے کی ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے تو وہ عدالتی فیصلے جو ہیں انہوں نے کس طرح سے لیا جائے گا جو عدالتی تقریم ہے جو احترام ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے پھر دیکھیں مجھے کل کوئی دھماکے ہوتا ہے نظر نہیں آرہے سپریم کورٹ میں کہ جیسے کل کوئی سپریم کورٹ بڑے فیصلے کر دے گی کل اگر یہ جا کے یہ دوبارہ آج ابھی سٹیشن ہے نا کچھ دیر میں چار بجے سٹیشن شروع ہو جائے گا پارلیمان کا ہو سکتا ہے آج ہی یہ تحریک پیش کر کے آج ہی پارلیمان دوبارہ ریجیکٹ کر دے مجھے تو ایسی لگ رہا ہے کہ آج ہی ہوگا کیونکہ کل یہ عدالت میں جا کے کہہ سکیں گے دیکھیں جی پارلیمان میں ایک بار پھر وہی سٹینڈ کرتی ہے انہوں نے کہا جی پارلیمان کی بالدستی ہوگی نا کبھر نے فیصلہ کر لیا ہے دیکھئے کل کیا ہوگا کل اگر یہ جا کے کہتے ہیں یہ تو پارلیمان کے بیسے کھڑے ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے تو پارلیمان سے لے گئے تھے پارلیمان ریجیکٹ کر رہی ہے ہم کیا کریں تو اپنے لیے انہوں نے مروگنگ روم رکھا ہے جب انہوں نے کلمندی سے کام کیا ہے پرائیم دستر نے کابینا نے تو کل میکسیمم میرا خیال ہے میکسیمم اگر بہت بھی آگے جائے گی تو شاید ان کو شو کاؤس بھیج دے کہ آپ نے آج بھی پیسے نہیں یہ کل سبائی خوری کی تاریخ ہے پیسے آہ کانسفر کرنے کی تو اس کے اوپر وہ شو کاؤس کر سکتی ہے بلالے اس کے بعد آگے چلے گا اور اثنان نہیں ہے سپریم پورٹ کی لیے بھی ایسا فیصلہ کرنا جو وہ انقیمنٹ نہ کرواا قدھ جب آہkeepers وہاں پہ نے حوالہ تو فورٹی فائیف کر دیا تو فورٹی فائیف آئین کی وہ شکھ ہے جس کے قید حیقت חجر گورننٹ بلا تھی ہے خورج وہ چیزیں کرواتی ہیں انہوں نے ون نائنٹی کا باتی کی جہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو لازم ہے تمام ایک جیکٹیو اور جلسل فارٹیز کا اس کی مدد کو آنا سو اگر فوج بھی ٹو فارٹی فائیز کی بات کہہ رہی ہے گفنٹ بھی وہ بات کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کو آئی تنک تھوڑا سا آہستہ چلنا پڑے گا سپریم کورٹ کل بہت سپیچھے نہیں جا سکتی اور ہم نے لاسٹ بھی یہ فیشنے میں بھی دیکھا تھا اس سے پہلے جو اس کے اداروں نے بیفنگ دیتی سپریم کورٹ کو ہمیں رویہ میں تبدیلی نظر آئی ہے آج آلید ہیں چیف جسٹس آج کا تو راستر سارا اوپنی کے ہو گیا ہے اب اگر یہ علالت کل تک چلی تو پھر وہ بھی کل کا راستر بھی فی بلے ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ میں کچھ کہنی نہیں رہا لیکن انسان آپ کل کو ہنگامہ نہیں دیکھ رہے اسی بیچ سینئر تجیہ کار ارشاد عارف صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں مالک صاحب ساتھی رہے گا ارشاد صاحب جس طرح مالک صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی ہنگامہ نہیں دیکھ رہے دوسرا یہ مالک صاحب کے نزدیک وفاقی حکومت نے اقل مندی سے کام لیا ہے یہ اقل مندی انہیں کب تک بچائے رکھے گی دیکھیں دو چیزیں ہیں جہاں تک میں تو نہیں سمجھتا کہ کل کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے پہلے بھی ستائیس تاریخ تک تو انہوں نے رکم جمع کرانی ہے یعنی کل شام بارہ بھی تک تائیں ویسے موجود ہے تو عدالت کل کوئی نوٹس تو نہیں لے گی نوٹس اگر لینا بھی ہوا تو پرسوں جا کے ہوگا جب تک وہ متدختم نہیں ہوتی جو عدالت نے خود دی ہوئی ہے تو اس سے طرح تو کوئی نوٹس نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا کیس جو ہے وہ مضبوط اس لیے نہیں ہو رہا کہ اگر سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کا فیصلہ بائنڈنگ نہ ہوتا تو حکومت کو پارلیمٹ کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی وہ خود یہ چیلنج قبول کرتی اور وہ کہہ دیتی کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے آپ کا یہ فیصلہ ہی غلط ہے چار رکنی فیصلے جو جز کا فیصلہ ہے اس کو ہم مانتے ہیں تو آپ کے ہم حکوم کی تعمیل نہیں کر سکتے انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے باقیدہ پارلیمنٹ میں منیبل پیش کیا وزیر خزانہ نے اور وہ ریجیکٹ ہو گیا اور ریجیکٹ کروا دیا ظاہر خود ہی کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی اس خوف کا شکار ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نام ماننے کی صورت میں وزیر آزم کو یا حکومت کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے اب انہوں نے سپریم کورٹ کے مقابلے میں پارلیمنٹ کو سامنے کھڑا کیا ہے اور یہ تاثر دینے کوشی کریں کہ ہم تو فنگ دینا چاہتے ہیں لیکن پارلیمنٹ ہمیں روک رہی ہے تو یہ ایک یعنی حجت یا ہیلا یا بہانہ ہے تو اس کا مطلب جو میں سمجھ سکوں وہ یہ ہے کہ حکومت بھی سمجھتی ہے کہ جلد با یادیر یا بادیر یہ ہمیں حکم ماننا پڑے گا ہم باؤنڈ ہیں ہم تاخیر کر سکتے ہیں کتنی اب دیکھنا یہ ہے جو میرا نکہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو تحمل اور پرداشت آہ کا رویہ ہے اس کا حکومت فیلال فیصلہ آہ جو فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن اگر معاملہ نوٹس تک پہنچ گیا اور سپریم کورٹ نے نوٹس دے دیا تو شاید پھر اس طرح سے کھڑا ہونا میاں شہر واشیر صاحب کے لیے یا وزیر حضرت کے لیے آسان نہیں ہوگا لیکن شاید صاحب دیکھا جائے تو ہمارا آئین بھی تو یہ کہتا ہے کہ جو ہمارا آئین ہے وہ سپریم ہے شاید صاحب میں آپ کی جانے واپس آتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے وائیس شیرمن خوریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شاید صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے شاید صاحب حکومت تو انکار کر چکی حکومت کہتی ہے آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے یا سپریم گورڈ کے پاس آپشن کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے ہم نے تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ملک کو اس سٹیل میٹ سے نکالنے کے لیے آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کی آفر کو قبول کیا اور حکومتی آہ وزرانے آیاد صادق صاحب نے سعاد رفیق صاحب نے فاروب نائک صاحب نے کمر زمانکارہ صاحب نے سپریم کورٹ کے راسترم پر آ کر اشارہ دیا کہ وہ مذاکرات سے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی اپنی پی ڈی ایم کے اندر ترار ہے مولانا بزر احمان ان کے قابو میں نہیں آ رہے اور انہوں نے ساتھ انکار کر دیا ہے وہ نہ حکومت کی سننا چاہے ہیں نہ پی ڈی ایم کی سننا چاہے ہیں اور وہ انکاری ہیں اب حکومت بے بس ہے اور وہ مذاکرات سے فرار چاہ رہی ہے میں نے انتخابات سے فرار چاہ رہی تھی اب مذاکرات سے فرار چاہ رہی ہے اب